بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسپورٹ سٹوریز کے ساتھ میں ہوں باور خان اور آج ہم اسٹوری لے کر آئے ہیں کہ پاکستان کو بلاخر انڈیا کا ویزا مل گیا ہے پاکستان کو یہ ویزے کل تک وصول ہو جائیں گے یعنی کہ جو پاسپورٹ ہیں ویزے تو ان کو مل چکے ہیں پاسپورٹ کھلا لیے کل مل جائیں گے اور ستائیس تارے کو پاکستان ٹیم انڈیا کے لیے روانہ ہوگی جو پلان بنایا تھا پاکستان ٹیم انڈیا کے پچیس کو جائیں گے ایک میٹ اپ کریں گے دبائی کے اندر وہ سارا پلان تو چوپٹ ہو گیا کیونکہ ویزے ان کو تاخیر سے ملے اب انہوں نے ستائیس کو روانہ ہونا ہے اٹھائیس کو یہ لوگ ریسٹ کریں گے زیادہ سی باتیں ٹیول کر کے جائیں گے تو اور انہوں نے نیوزلینڈ کے خلاف وام اپ میچ کھلنا ہے ہیتر آباد کے اندر تو یہ تو ہے آج کی ساری سٹوری انڈیا جنرلیسٹ وکران گپتہ نے کنفرم کیا انہوں نے ٹوئٹ بھی کیا اور پی سی بھی نے بھی کنفرم کر دیا کہ جب بلکل ویزے ان کو جالی کر دیا گئے ہیں اچھا ویزے تاخیر کا شکار کیوں ہوئے سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں ہو رہی تھی کہ انڈیا ساید دوبارہ سے کوئی تاثب کر رہا ہے انڈیا پاکستان کو تکلیف دینا چاہتا ہے پریشان کر رہا ہے ذہنی طور پر ایسا بلکل بھی نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے انیس سپتمبر کو انڈیا نے ایمبیسی میں ویزے اپلائی کیا ویزے پروسس جو انڈیا کے جو ویزے پروسس ہے وہ پندرہ سے نوے دن کا ہے یعنی کہ کم از کم پندرہ دن تو ویزے ملنے میں لگتے ہی لگتے ہیں لیکن انڈیا نے انہیں سپتمبر سے اگر دیکھا جائے تو آج پچھے سپتمبر ہے یعنی کہ پانچ ورکنگ بیس کے اندر پاکستان کو ویزے جاری کر دیا تو وہ الزام تو انڈیا کے اوپر لگانا پھر یہ غلط ہو جاتا ہے کہ وہ زبردستی پاکستان کے ویزے ڈیلے کر رہا ہے انہوں نے انہیں سپتمبر کو اپلائی کیا پچھے سپتمبر کو انہوں نے ویزے جاری کر دیا ایک پروسس ہے ایک انڈیا ایمبیسی بھی کسی ادارے کے انڈر آتی ہے تو ان سے انہوں نے اجارت لینے ہی ہوتی ہے اجارت لینے کے بعد اور ان کو ویزے جاری کر دیا گئے ہیں اب پی سی بی نے کیوں دیر سے اپلائی کیا جب ان کو پتا تھا کہ انہوں نے ٹیم اپلائی کرنی ہے اور جو پرو بیبل ہیں وہ بھی ان کو پتا تھا کہ یہی آگے پیچھے کچھ کچھ کھلاڑی ہوں گے جن کے اپنے ویزے لینے ہیں کہ اب تک ویزے جاری نہیں کیے گئے یہ سب دکھو ہسلے ہیں دکھاوا ہے یہ پی سی بی کی جو ہائر منجمنٹ ہے اور سیدھا سیدھا میں نام دیتا ہوں زکا شرف صاحب کو اپنے جو لوجسٹک ان کا دپارٹمنٹ ہے جو انٹرنیشنل کرکٹ کو دیکھتا ہے اس سے ان کو پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیوں ویزے تاخر سے اب آپ دیکھیں پاکستان کرکٹ ٹیم ستہائیس کو روانہ ہوگی اٹھائیس کو پہنچے گی 39 تاریخ کو پاکستانی نیونزلینڈ سے ووم اپ میچ کھیلنا ہے یعنی کہ ڈائریکٹ ویڈاؤٹ کسی پریکٹس پاکستان ٹیم سیدھا جا کے 39 کو پریکٹس ٹیم کھیلے گی ووم اپ میچ کھیلے گی تو کیا اس سے حاصل کرے گی تو یہ بے وکوفی پاکستان کرکٹ بوڑکی ہے اور سارا الزام انڈیا کے اوپر ڈال دیا گیا ٹھیک ہے انڈیا کا ایک ہے مسئلہ لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہر چیز کا الزام اب انڈیا پہ ڈال دیا جائے تو ویزے ہمیں مل گئے ہیں hope for the best اب ٹیم ماں جائے اور warm up match میں اچھا کلے اچھا کمبینیشن بنائے اور ورلڈ کپ کے لیے اچھی اپنی قیالی کرے تو ویزے جاری ہو گئے جی اب دیکھتے ہیں آگے پاکستان ٹیم کیا کرتی ہے